الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج آپ کے سامنے ہے ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمیں تصوری تصور میں سفر حج پر لے جاتا ہے مکہ پاک کی یادیں اور مدینہ پاک کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اس وقت ویسے بھی موسم حج ہے دنیا بھر سے عاشقان رسول جوک در جوک سوے حرم روانہ ہو رہے ہیں پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے کافلے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے کافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا کئی خوش نصیب پہنچ چکے اپنی زندگی کے حسین دن وہاں گزار رہے ہیں کئی خوش نصیب اپنے جانے کے دن گن رہے ہیں جیسے جیسے ان کے سفر کے دن قریب آ رہے ہیں دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے اور کیوں نہ بدلے یہ سفر مغفرت کا سفر ہے یہ سفر رحمت کا سفر ہے حاجیوں سے مغفرت کا وعدہ ہے لیکن جائیے ضرور جائیے مگر احکام حج سیخ کر جائیے کسی عالم دین سے کسی مفتی صاحب سے سمجھ کر جائیے کہ یہ سفر کیسے کرنا ہے اس کے کیا احکام ہے آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوں گے اور آج احکام حج سلسلے میں ہم انشاءاللہ منا عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں سنیں گے مفتی صاحب کو بھی شاول کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی ہم فضیلت سن لیتنے پہلے تاکہ درود پاک کی فضیلت سنے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک کا نظرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیارے سلامی بھائیو اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف چلیں منا عرفات مزدلفہ کی پیاری پیارے فضائل ان کی باتیں سنیں ایک بڑی پیاری حکایت امیر علیہ السنت نے عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایت کے صفحہ نمبر نائنٹی ٹو پر بانوے پر نکل کی ہے حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ المقدر نے تینتیس تھرٹی تھری حج ادا کرنے کی سعادت پائی اپنے آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی یا اللہ عزوجل تو جانتا ہے کہ میں نے اس عرفات میں تینتیس بار وقوف کیا ہے ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا یا رب عزوجل میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے باقی جو تیس حج کیے ہیں اس شخص کو توفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا جواب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی اے ابن منقدر کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا ہے کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی ہے تیرا رب عزوجل تجھ سے فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ہی بخش دیا تھا ذرا سوچیے عرفات کے بنانے سے پہلے دو ہزار سال پہلے عرفات کا وقوف کرنے والوں کی بخشش کر دی گئی ہے یہ وہ میدان ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اللہ اللہ وقوف عرفہ والے دن جو رحمتوں کی برسات حاجیوں پر ہوتی ہے اس کے کیا کہنے اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں جانا نصیب فرمائے احرام کی نیت سے وہاں حاضر ہو کر خوب گرگڑانا نصیب فرمائے اور مغفرت کا توفہ حاصل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے مفتی صاحب آج انشاءاللہ منا عرفات اور مزدلفہ آپ ہمیں تصور میں احکام کے ذریعے سلسلوں کے ذریعے منہ تک پہنچا چکے ہیں اللہ تعالی آپ کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی وہ سفر اطاع فرمائے اب بتائیے منہ عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں آج کیا بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسی کے حج جو ہیں چار مقامات ایسے ہیں جن میں ان کی ادائیگی کی جاتی ہے مقات المقرمہ وادی مینہ وادی مزدلفہ اور وادی عرفات سبحان اللہ تو ایک میپ ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی دکھایا تھا آج بھی میں چاہوں گا کہ وہ ڈسپلے کر دیا جائے اور اس کے ذریعے میں کچھ عرض کرتا ہوں مکہ مقرمہ سے تین سے پانچ کلومیٹر ہے مینہ کی وادی اور مینہ کی جو وادی ہے یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے یعنی لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں کشادگی کر دی جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ اس میں سما جاتے ہیں تو مکہ میں عمرہ وغیرہ ہوتا ہے پھر وہاں سے نکل کر مینہ آئیں گے ظاہرین آٹ کی رات کو مینہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ زہر انہوں نے یہاں پڑھنی ہے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں اگر یہ نقشہ دکھا دیا جائے تو بہتر ہے جی یہ مختصر مکہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے نکل کر آئے ہیں مینہ میں اب مینہ کے اندر حج سے پہلے تو صرف آرام کرنا ہوتا ہے انہیں اور عرفات جانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے حج کے بعد آ کر یہ رمی کریں گے یہ تین تین جو یہ سمجھ لیتی ہے کہ تین ستون بنے ہوئے ہیں دیوارے بنے ہوئی ہیں تو یہ جو رمی کرنے کی جگہ ہیں اور وہ جو ایک مسجد نظر آ رہی ہے مینہ میں وہ مسجد خیف ہے بہت ہی مبارک مسجد ہے اور روایتوں میں آیا کہ ستر انبیاء علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ستر انبیاء علیہ السلام کے مزار اس مسجد کے نیچے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام نے بھی اس جگہ نماز پڑھی ہے تو حاجی مینہ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے مینہ میں آ گئے مینہ میں آنے کے بعد اب جو ہے وہ پوری رات رہیں گے یہ ٹھیک ہے اور انہیں پھر نکلنا ہے عرفات کے لیے مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے یا بسوں والے ہو سکتا ہے باہر سے نکلیں جی یہ عرفات پہنچیں گے عرفات پہنچنا ہے نومی تاریخ کو یعنی اس اس جو نقشہ ہے اس سے بھی سمجھ یہی آ رہا ہے اور ہے بھی ایسا ہی کہ مینہ سے مزدلفہ جڑا ہوا ہے اور مزدلفہ سے عرفات میں درمیان کچھ فاصلہ ہے مینہ سے مزدلفہ تھوڑا سا نہیں جڑا ہوا ملکہ بس بہت قریب یہ جو وادی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب نازل ہوا تھا اور اس جگہ تیزی سے گزرنے کا حکم دیا ہے یعنی جو مینہ ختم ہوتا ہے اور مزدلفہ شروع ہوتا ہے اس کے درمیان جو جگہ ہوا سے فوراں گزر جائے اب مزدلفہ میں بھی ایک مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد مشہر الحرام اس کے بھی فضائل میں ارز کرتا ہوں آج پھر عرفات پہنچنا زہر کی نماز جو ہے وہ عرفات میں جا کر پڑھنی ہے زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جانا ہے اور نومی کے غروب تک نومی کا جو دن ہے سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا ہے تو مکہ شریف مینہ مزدلفہ عرفات پھر دسویں کو دوبارہ نکلنا ہے یعنی جو رات ہے دسویں کی مزدلفہ آنا ہے تو تفصیل میں کچھ ارز کرتا ہوں میپ کے بعد سب سے پہلے کچھ فضائل سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباہت فرماتا ہے فخر فرماتا ہے ایک اور روایت میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے عرفہ کے شام کو اپنی امت کے لیے دعا مغفرت کی وہ دعا مقبول ہوئی فرمایا میں نے انہیں بخش دیا سوائے حقوق العباد کے کہ مظلوم کے لیے ظالم سے معاخضہ کروں گا حضور اکرم علیہ السلام نے ارز کی اے رب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کی مغفرت فرما دے اس دن یعنی عرفات کے دن یہ دعا قبول نہ ہوئی پھر مزدلفہ میں صبح کے وقت یعنی جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے صبح کے وقت نبی اکرم علیہ السلام نے اسی دعا کا اعادہ کیا اس وقت یہ دعا مقبول ہوئی یعنی جو مزدلفہ میں حق العبد بخشے جانے کا جو ایک مزدہ ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر تبسم فرمایا صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی ہمارے مابا پاپ پر فدا اس وقت تبسم فرمانے کا کیا سبب کیا بات کیا بات اشارت فرمایا دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سر پر خاک اڑانے لگا اور واویلہ کرنے لگا اس اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مجھے ہسی آئی تو پتا چلا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں وہ بھی دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے اپنے سفر حج میں بھی ہمیں یاد رکھا تیرے آقا علیہ السلام سفر حج میں بھی یاد رکھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جی مفتی صاحب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ذل حجہ کے دس دنوں میں سے کوئی دن اللہ کی نزدیک افضل نہیں یعنی یہ جو دن ہیں اس قدر افضل ہیں کہ کوئی اور دن افضل نہیں ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ہیں یا اتنے دنوں میں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا اشارت فرمایا اللہ کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے یہ افضل ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباہت یعنی فخر فرماتا ہے ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو پراغندہ سر ہیں گرد آلود ہیں دھوب کھائے ہوئے ہیں دور دور سے میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں تو عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں نے نہ دیکھے پھر بہیکی کی روایت میں یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے انہیں بخش دیا فرشتے کہتے ہیں ان میں فلان فلان حرام کام کرنے والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا تو بطلب کہ عرفہ اور مینہ اور مزدلفہ یہ تو وہ مبارک ایام ہیں کہ جن کی برکتیں برکتوں کے کیا کہنے اب مینہ میں رات گزاری اور رات گزارنے کے بعد فجر بھی پڑھ لیں بہتر یہی ہے ورنہ پھر اپنے مولم یا اپنے کافلے کے ساتھ جو بھی ترقیب ہو وہ کی جائے گی یہ جو نومی کی صبح ہے فجر مینہ میں جو فجر پڑھی تو تقبیر تشریق کا بھی آغاز فرما دیا اچھا مینہ کے تعلق سے بھی بڑی پیاری روایتیں ہیں کہ مینہ جو ہے اسے مینہ کیوں کہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے تمنہ کی تھی اس مقام پر جنت کی اس لیے بھی اسے مینہ کہا جاتا ہے اور بھی کئی اسباب ہیں یوم ترویہ کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں ایک بعض علماء نے لکھا کہ ترویہ جو ہے وہ رویت سے ہے حضرت جبریل امین یہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ آئے اور پانچ نمازیں یہاں پڑھائیں اور ان کو یہ مقامات دکھائے تو اس اعتبار سے جو ہے اسے یوم ترویہ کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے وہ خواب میں دیکھا تھا زبا کر رہے ہیں رویت سے ہے دیکھنے سے بعض علماء نے کہا نہیں رویت سے نہیں ہے یہ سراب کرنے سے تو چونکہ اس دن جو ہے وہ لوگ اپنے جانوروں کو یہاں لاکر بانتے تھے اور تیاری کرتے تھے اس لیے اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے مینہ کے بارے مزور ایک روایت آپ نے بھی اپنی گفتوں میں ارشاد فرمایا جبلہ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ ماں کی گود کی مانت ہے کہ جتنے بھی حجی آتے وہ اس کو سمو لیتا ہے یعنی پہلے چند ہزار تھے پھر لاکھ ہوئے اور اب یہ وادی اتنی کی اتنی ہیں جس طرح وہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں کہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو وہ گود میں اس کے آ ہی جاتا ہے تو مینہ سب کو سمو لیتا ہے اور واقعی آپ بھی مینہ تشریف لے گئے ہیں مینہ کے اندر جا کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا کراؤڈ ہے بڑا کوائٹ رات کو ماحول ہو جاتا ہے لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں اور پھر جب عرفات کے لیے نکلتے تو پتہ چلتا ہے اتنے لوگ تھے جو رات مینہ میں موجود تھے سبحان اللہ اچھا آپ نکلنا ہے عرفات کے لیے حقیقی منزل عرفات ہے اور پھر جو ہے وہ مقابت المکرمہ صدر شریعہ بدر طریقہ مران عمجد علیہ عزمی رحمت اللہ تعالی باہر شیعت میں لکھتے ہیں کیا خوب کلام ہے فرماتے ہیں اب اپنے دل کو اللہ کے سوا غیر سے پاک کریں کسی کا کوئی خیال نہ آئے فرمایا بساو کاز جو ہے وہ دل میں وسوسیں آ رہے ہوتے ہیں انسان ان سے لڑ رہا ہوتا ہے نہیں یوں نہیں یوں فرمایا یہ بھی خیال غیر ہے آج کے دن ان وسوسوں کو یک سر جھٹک دو اور خالی دل لے کر جس میں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہ ہو عرفات کی طرح بندہ چلے اور افضل یہ ہے کہ مینہ بھی پیدل آئے آدمی اور پیدل بھی پیدل کے مطالق بھی باہر شیعت میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی مکہ مکرمہ سے مینہ پیدل آنے والے کے لئے سواب یہ ہے کہ واپس پلٹ کر آنے والے واپس پلٹ کر آنے تک ہر ہر قدم پر ایک ایک قدم پر سات کروڑ نکیہ لکھے جاتی ہیں فرمایا یہ تخمیناً اٹھتر خرب اور چالیس عرب نکیہ منتی ہیں اس کا مطلب علیہ حضرت نے اپنے قدم بھی گنے دے اس پورے سفر میں انہوں نے کیلکولیشن بھی کی تھی سات سو حرم کی نکیہ ہیں چونکہ وہاں ایک نکی ایک لاکھ نکی کے برابر تو سات کروڑ نکیہ ہیں سبحان اللہ اب جبلِ عرفات کی طرف رما دمائیں کافلہ اور فرمایا کہ جب نگاہ جبلِ رحمت پر پڑے جبلِ رحمت وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر حضرتِ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو پھر لبے کی قصرت کرنا شروع کر دے اور گریہ زاری کرے پھر بہت سارے دعائیں ہیں جو بہارشت میں لکھی ہوئی ہیں اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے شات فرمایا سب میں بہتر وہ چیز ہے جو آج کے دن میں نے اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہی یعنی عرفات کے حوالے سے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہو حی اللہ یموت بیدی الخیر وہو على کل شہن قدیر پھر دوپیر کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو لے اور فرمایا کہ کم کھائے اور چونکہ آج کل اتنا کراوڈ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ جس جماعت کا تذکرہ کیا گیا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو لوگ اپنے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنی اپنی نمازیں پڑھنے والے زہر اور اثر کو جمع نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ اپنی تمام شرائط پائے جانے پر اس کا حکم تھا اور اس میں سے جب یہ صورت نہیں ہے اور لوگ تنہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ زہر کے وقت میں زہر پڑھیں گے اثر کے وقت میں اثر پڑھیں گے تو بھارشیرت میں بھی لکھا ہوا ہے زہر اور اثر ملانے کا مسئلہ اور کتابوں میں بھی ممکن ہے لکھا ہوتا ہو تو یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے اور فی زمانہ جو صورتحال ہے یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے اور پھر یہ ہے کہ شریعت نے دیکھیں یہ حکم یوں دیا جب پڑھی جاتی تھی کہ زہر کے وقت میں اثر پڑھنی تھی کہ پہلے سے ہی اثر سے فارغ ہو گیا اثر اور مگری کا وقت کم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندہ صرف عبادت میں مشکول ہو جائے دعاوں میں مصروف ہو جائے کسی سے گفتگو نہ کرے کچھ نہ کرے یہ وقتیں موقف ہیں یہ وقوف کا وقت ہے اور جب بندہ وقوف کے وقت میں جو مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ جو فضائل بیان کیے گئے یہ اسی لئے بیان کیے گئے کہ ہمارے جو ظاہرین جا رہے ہیں یہ عرفہ کے میدان میں بھی جا کر سنجیدہ نظر نہیں آتے جب صاحب یہ میں ارز کرنے لگا تھا کہ ایک تو سنجیدگی کیونکہ نیران شروع نے پچھلے دنوں بیان میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے جب آپ فلائی کریں گے تو آپ اپنی ساری عادتیں یہاں چھوڑ دائیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں عادتوں کو بدلنے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی اب جس کی ہے ہی ہسی مزاق کی عادت ماد اللہ کچھ لوگوں کی عجیب و غریب لطیفے سرانے کی عادت ہوتی ہے پھر سیاسی گفتگو کرنے کی عادت اور پھر گالی گلوچ کی عادت علجنے کی عادت تو عرفات کے میدان میں بھی وہ جھلک رہا ہوتا ہے ایک آدھ گھنٹہ جب کوئی میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں اگر کوئی حالیم صاحب ساتھ ہیں یا کوئی ناتخواں ہیں یا کوئی دعا کرنے جب دعا ہوگی تو وہ سارے سجیدہ ہو جائیں گے جیسی دعا ختم ہوئی یا وہ مدنی حلقہ ختم ہوا تھوڑی دیر بعد پھر اسی خیمے سے ہسی مزاق کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ خیال غیر سے دل کو پاک کر کے یہ دن نہیں روئیں گے یہ دن نہیں مانگیں گے مجھے مفتی صاحب کہنے دیجئے مجھے یاد آ رہا ہے مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ عرفات کے میدان میں حاضری ہوئی تھی میں نے مفتی صاحب سے ایک بات سیکھی ماشاءاللہ مجھے یاد ہے مفتی صاحب میں پورے کافلے میں ساتھ تھے میں مفتی صاحب کو تلاش کرنے لگ مفتی صاحب گئے کہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ ہمارے خیمے سے دور جا کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے ذکر و اذکار میں مصروف تھے تو مجھے یہ عداس بڑا اچھا لگا کہ ہم اگر کچھ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی بات بات ہوئی جائے گی بندہ بس میں ہوں میرے رب کی عز و جل کی رحمت ہے گناہوں کی یاد ہو ایک آش آنسو بہتے رہیں تو اس کے لیے میرا خیال ہے میں ارز کرتا ہے مفتی تھکن بھی بہت ہوتی ہے نین بھی چڑی بھی ہوتی ہے نہیں ہے میں نے فضول باتیں نہیں کرنی اصل میں ہماری تفسروں کی جو عادت ہے وہ وہاں قتم نہیں ہوتی دائر بات یہ سفر ہے سفر تکلیف ہے تو مشکتیں تکالیف اگر انہوں پر تفسرہ ہوتا رہے گا تو یہ قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا بلکہ صحیح کہہ رہی یہ وقت پھر کہا ہے تو روایتوں میں یوں مضامین آتے ہیں کہ عرفات جو ہے نا مطلب کہ اصل تو مکہ کی حاضری ہے عرفات جو ہے عرفات کو پاک ہونے کی جگہ مقرر کیا گیا پھر مکہ جانے سے پہلے مزدلفہ ایک جگہ ٹھہرائی گئی مقرر کی گئی اس جگہ پر مزید جو حاجی حق العبد سے جو ہے اس کے فضائل بھی پا لیتا ہے اس سے بھی یعنی کہ کوکلی بات بھی معاف ہونے کی نوید ہے پھر وہ یوں خلاصی پا کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے پہلے تو آیا خواہ وہ متمتے ہو یا قارن ہو یا مفرد ہو اس نے توافع قدوم کیا یا عمرہ کیا پہلے آیا وہ ایک آنے کا مجرہ تھا اب دوبارہ سے جب یہ جا رہا ہے توافع زیارت تو یہ سب پاکیزگی کے بعد اصل حاضری ہے وہ یعنی اب پاک و صاف ہو کے رب کی بارگام جا رہا ہے اب کتنی سنجدگی کا سفر ہے اور کتنی فضائل کا سفر ہے اور وقت کی جو قیمت ہے جو قدر ہے وہ یہاں سب سے زیادہ اچھا پھر ساری زندگی یاد بھی آتا ہے عرفات کا وہ دن مزدلفہ کی وہ رات اور اگر کسی نے غفلت میں گزاری اور زیادہ عبادت نہ کر سکا تو پشتاتا بھی رہتا ہے کہ یار موقع ملا تھا لیکن وہاں بھی یہ نہ کر سکا وقوف کے حوالے سے یہ امور سنت ہیں غسل کرنا اسے موقع لکھا گیا ہے اور وہاں مطلب کہ باقیدہ غسل خاند نہیں ملیں گے اور کچھ باتروم میں صفائی وگرہ کر کے پانی بھانے کے بعد پھر قدر احتیاط کے ساتھ گسل کیا جا سکتا ہے بے روزے ہونا اس دن بے روزے ہونا بھی سنت ہے اس لیے کہ یہ دن مشقت کا دن ہے اور روزے کا تحمل جو ہے وہ ظاہر کو نہیں ہو پائے گا باوضو ہونا نماز نمازوں کے فوراں بات وقوف کر دینا صدو شریعہ لکھتے ہیں کہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ وہ جبل پر چڑھ جاتے ہیں اور رمال ہلاتے رہتے ہیں جبل رحمت پر جبل رحمت پر یا اور پاڑوں پر بھی یہاں جبل رحمت کا ذکر نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کی طرف مت دیکھو کہ یہ وقت اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے کیا بات بلکہ اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریہ زاری کا وقت ہے پھر وقوف کی حوالے سے بہت ہی پیاری دعائیں ہیں اور شکر طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مرالیہ نے رفیق الحرمین میں بھی بہت سارے دعائیں لکھی ہیں خصوصا دعائے عرفات جو مفتی صاحب لکھی ہے یعنی وہ لوگ بعض وقت اس طرح کی اسلام پر بات کرتے ہیں کہ ہم عرفات میں پہنچتے ہو گئے دعا مانگے کیسے ہیں اب اجتماعی دعا بھی بعض وقت نہیں ملتی تو یقین کریں جو رفیق الحرمین میں دعا چاہا بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ خیموں میں ایک عام اسلامی بھائی نے کتاب کھولی اور رفیق الحرمین سے دعا کرانا شروع کر دی اور لوگ جمع ہو گئے تو واقعی آپ اگر اپنے خیمے میں بھی دعا مل کر کرنا چاہتے تو رفیق الحرمین میں جو دعا عرفات کے الفاظ ہیں اور ماشاءاللہ اس دعا کو انگلیش جو ہمارے ویورز ہیں انگلیش ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے سندھی میں ٹرانسلیٹ بلکہ کئی ہندی میں کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہے آپ اس زبان میں دعا کریں یقین کریں وہ الفاظ میں امیر علیہ السنت کے وہ پڑھیں یہاں پڑھیں تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں عرفات میں آسو کیسے رکیں گے پسر صاحب یہ فضائل بھی آپ بیان کر رہے ہیں مدی چل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا چونکہ منا عرفات اور مزدلفہ اس کے بعد میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں ان راتوں کو ان دنوں کو گزارنا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کتنے دن منا میں گزارنا ضرورت ہے رات کا کتنا حصہ گزارنا ضرورت ہے خیمے میں گزارنا ضروری ہے کہ نہیں پھر مزدلفہ میں نہ گزارے تو کیا ہوگا تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں مفتی صاحب ترتیب وار ہمیں فضائل اور مسائل بتاتے چلے جا رہے ہیں جی مفتی صاحب وقوف کے کچھ مقروحات غروبِ آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی اس کو مقروح لکھا ہے لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے کہ ایک شخص نے غروب سے پہلے عرفات چھوڑ دیا مطلب ایک تو یہ نا کہ وقوف سے پہلے اپنی جو مناجات ہیں جو دعائیں ہیں عبادتیں وہ نہ چھوڑی جائیں معاف کیجئے غروب سے پہلے غروب سے پہلے وہ مقوف کر دینا مقروح لکھا ہے اب یہ مقروح اس صورت میں ہے کہ بندہ عرفات کے میدان میں ہی ہے اگر وہ عرفات چھوڑ جاتا ہے وہ تو حرام ہے یعنی جو دعائیں ہیں اور جو بھی مناجات وغیرہ ہیں اس کا سلسلہ غروب تک جاری رکھنا ہے یہ خاص جو وقت ہے وقت دعا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس مقام پر کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت طلب کرے جو بھی وہ طلب کر سکتا ہے طلب کرے آج کا دن مانگنے کا دن ہے پھر رفیق الحرمین کے طلب کریم نے بلائی یا اپنے در پر مانگنے کے لیے بلائی اس لیے کیا بات رفیق الحرمین میں جو دعا ہے اس کے تعلق سے ارز کرتا چلوں اس دعا کو پہلے پڑھ لیا جائے ماشاءاللہ تاکہ اس کے جو مزامین ہے اس سے آگاہی ہو جائے کہ دعا میں کیا کچھ مانگنا ہے پھر اس دن کوشش یہ کریں کہ بغیر دیکھیں ماشاءاللہ تاکہ وہ دل کی آواز ہو دل کی آواز ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا بھی دیکھ کر مانگنا اسے معیوب لکھا گیا ہے اچھا اس دن غروب تک کھانے پینے یا توجہ بخدا کے سوا کسی کام میں مشکول ہونا یہ بھی مقروح ہے کھانے پینے کی اجازت ہے ذہبات فطری تقاضے ہیں کسی اور کام میں مصروف نہ ہو کھانے پینے کے انتظامات اور یہ بھی ماں کھا لوں اور وہ جوس بھی پیلوں اور پھر اس کی عللت عللت شروع نہ ہو جائے پر سبتورا بہت خواہے اور عبادت میں لگ جائے پس ہم نے اب تک یہ گفتو کی نہیں ہے مدیم ذاکروں میں دھوتی رہی ہے کہ کینٹینر کے کینٹینر بک مطلب لٹ رہے ہوتے وہاں پر خیراتیں یوں بیٹ رہی ہوتی ہیں تو ظاہرین کوشش یہ کریں کہ جوس نہ پیئیں جوس پینے والوں کو بہت جلدی جو ہے وہ گلہ پکڑا جاتا ہے زخام ہو جاتا ہے اچھا ایک جلد آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کئیوں کے گلے جائے نا وہ بیٹھ چکی ہوتے ہیں ہاں سے شروع ہو چکی ہوتی ہے پیاس بہت لگتی ہے تو وہ جو ہاتھ میں آتا پھی لیتے ہیں لیکن جوس سے احتیاط کریں پیدل چلتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ راستے میں فروٹ کے ٹھیلے نظر آئے تھے تو فروٹ وغیرہ لے لیں اور بلکہ جب آپ مینا پہنچیں تو تیاری کر کر پہنچیں ایک شولڈر بیگ ہو اور شولڈر بیگ میں یہ ہوگا کہ جب آپ عرفات جائیں گے تو بہت کم سامان لیں میرے ساتھ تو یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں نے اس مانت زیادہ لے لیا تھا تو کافی مجھے دکت کا سامنا کرنا پڑا تو بہت کم سامان لیں ایک آج چادر ہو اور اگر کوئی دوائے وغیرہ استعمال کرتے دوائے چادر اور کتاب پانی کی بوتل ایک چپل ایکسٹرہ لینا ہے تو وہ ڈال لی کم سے کم بزن ہوگا تو آسان ہو جائے پانی کی بوتل اور اگر کچھ بسکٹ وغیرہ ہیں فروٹ وغیرہ ہیں تو وہ رکھ لیے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب بھوک لگے یہ مینا سے عرفات جاتے ہیں کچھ باٹتے ہوئے جانا بھی فضائل میں لکھا ہے کہ اس طرح راہ خدا یہ لوگوں کو باٹتا ہوا بھی جائیں عرفات جب پہنچ جائے تو عرفات پہنچ کر صدقہ اور خیرات کرنے کی ترقیب دی گئی ہے تو اگر وہاں مطلب کہ کتاب لے جائیں کسی کا دل بدل جائے اس سے بڑھ کر مطلب تو کیا بات ہوگی کتاب چلے جائیں مکتوبت المدینہ کے رسائل تقسیم کریں پھر یہ ہے کہ حسب توفق جو بھی ہو سکتا ہے فقراء تو ہاں کان تلاش کیے جائیں گے حجیوں میں بھی تو اپنے جو رفقہ سفر ہیں ان پر ہی تصدق کیا جا سکتا ہے ان کے لیے بہت سارے چیزیں چیزوں کا اتمام کیا جا سکتا ہے پھر غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں دیر کرنا بھی مقروح لکھا ہے بلا وجہ ایسا نہ کیا جائے مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا ہے یہ بھی مقروح لکھا ہے یعنی اب یہاں غروب ہو جائے گا لیکن مغرب یہاں نہیں پڑھنی ہے مغرب نہیں پڑھنی ہے اور اس دن جب ہم دعا میں مصروف تھے اب سب لوگ تو اٹھ گئے اب میں اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ مغرب پڑھنی ہے یاد ہی نہیں رہا پھر کسی سے پوچھا کہ مغرب کا کیا ہوگا تو پھر کسی توجہ دلائے گا مغرب تو مظلفہ ہی پڑھنی ہے اچھا دیکھیں آپ جیسے عددی بھی واقعی انسان جو کئی پہلی بار جاتے ہیں اور مسائل پڑھے بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی بے توجہی ہو جاتی ہے مستحضر رہنا آسان نہیں ہوتا پھر موقف کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ جس جگہ کھڑے ہو کر دعا وغیرہ کر رہا ہے اوپر کوئی بھی چیز نہ ہو چھتری وغیرہ ورنہ جو اثر کا وقت جب آ جاتا ہے موسم چیز ہو جاتا ہے تو کافی بہتر موسم ہو جاتا ہے اب وقوف کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے لیکن یہ وہ وقت ہے جس میں وقوف کرنا واجب ہے لیکن وقوف کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے دسمی کے فجر تک رہتا ہے اب کسی نے اس وقت میں نہیں کیا زہر سے اور مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں نہیں کیا اس پر دم لازم ہے اور جو شخص اس وقت میں آ گیا تو غروب تک امتداد یعنی توالت کرنا اور پورا وقت گزارنا یہ بھی واجب ہے جو دا گنا لیکن جو رات میں آئے گا وہ اگر ایک لمحے بھی آ گیا عرفات میں احرام کی حالت میں نیت کے ساتھ تو ایک لمحے بھی گزارنا اس کے لئے کافی ہوگا اس کے لئے امتداد نہیں ہے اچھا یعنی اب میں آسان لفظوں میں اس طرح بیان کر دوں اور ناظرین کے لئے بھی اور آپ اس کو کریکٹ بھی کر دیں گر غلطی نہ ہو تو کہ زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دس تاریخ کی فجر تک یہ پورا عرفات کے وقوف کا وقت ہے لیکن زہر کے بعد بھی اگر کوئی آ جاتا ہے یا زہر سے پہلے آ جاتا ہے تو مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک وہاں رکنا واجب ہے اب اگر اس سے پہلے چلا گیا تو اس پر دم ہوگا اور کوئی آیا ہی مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد چاہے ایک لمحے کے لئے آیا اس کا وقوف تو ہو جائے گا لیکن اس پر دم ہوگا اس پر دم ہوگا اب اس کو یہ بھی نکا جائے گا کہ تم فجر تک ٹھیر ہو اور ٹھیر ہو یا اور گزارو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو اب یہ حکم ہوگا یعنی غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلا جائے جو صبح پہنچ گیا یا دوپہ راجی پہنچا اب مزدلفہ کے طرف جانا ہے تو روایتوں میں آیا کہ جو قریش تھے زمانہ جائلیت کے وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے نمی کا تو جب نبی اکرم علیہ السلام نکلے مینہ سے تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ مزدلفہ میں ٹھے ریں گے لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرفات میں جا کر وقوف کیا اور اور جو عرب قبائل تھے وہ عرفات میں ہی وقوف کرتے تھے پھر آپ علیہ السلام نے رات میں جو ہے وہ تشریف لے آئے مزدلفہ میں اور جو فجر کا وقت تھا وہ مزدلفہ میں وقوف فرمایا ٹھیک اب مزدلفہ میں وقوف اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ جب عرفات سے تم واپس ہو تو مَشْعَرُ الْحَرَامِ کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَا تَعْلِينَ اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے نبی اکرم علیہ السلام عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے یہاں مغرب و عشاہ پڑھی یہاں ہر شخص نے جو مزدلفہ میں جو بھی حاجی آیا ہے اس نے مغرب اور عشاہ ملا کر پڑھنی ہے ٹھیک ہے وہ شرائط والا محمدہ یہاں پر نہیں ہے اچھا پھر آپ علیہ السلام نے کچھ یہاں آرام فرمایا لیٹے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی جب صبح ہو گئی اس وقت ازان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی پھر قصوہ اٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے پہلے تو وہ مسجد نہیں تھی ایک جگہ کا نام تھا مشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام تھا اور قبلہ کی جانے مکر کر دعا تقبیر تحلیل اور توحید میں مشغول رہے وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے ٹھیک اب جو آج کل کے مسائل ہیں کہ جو حاجی حضرات ہیں انہیں کیا احتیاطی کرنے چاہیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے کہ جس راستے کے ذریعے وہ مزدلفہ میں آسانی سے داخل ہو سکیں اور یہ ایک علمیہ ہی ہے کہ ظاہر بات عرفات سے لاکھوں کا ریلہ کیونکہ منہ مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ جو آئیام ہیں اس میں حاجی تقسیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑی طرح میں مدینہ شریف میں ہوتے ہیں مکہ شہر میں اتفیلے ہوتے ہیں ان ایام کے اندر سارے کے سارے ظاہرین ایک ساتھ مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ساری مومنٹ ایک ساتھ ہو رہی ہو ایک ساتھ ہو رہی ہو اب جو ریلہ گیا عرفات سے وہ مزدلفہ کے ابتدائی حصے میں جا کر بڑھ جاتا ہے اور عرفات سے جانے والوں کو جگہ نہیں ملتی خاص طور پر پیدل والوں کو مشاہدہ ہے تو کوشش کرے کہ حتمی طور پر کسی کا بھی یقین نہ کرے کسی کے بات نہ مانے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے مزدلفہ کے بورڈ نہ دیکھ لے بہت سارے بورڈیں کو ایک دو بورڈ نہیں آپ نے دیکھ لے ان کو جب کراس کر جائے تو سمجھے کہ میں مزدلفہ میں آ گیا ہوں اب جہاں بھی وسط ملے اور وہاں تو پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی یہ عالم ہوتا ہے کوشش کرے دور چلا جائے اور ایسی جگہ پر جائے بہت آسانی مطلب کہ اپنا بچھونا بچھا سکے اور آرام کر سکے ایک مشورہ دے دوں ناظرین مزدلفہ پہنچنے کا طریقہ میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں جو تجربے سے پتا چلا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ اگر تو آپ پیدل جاتے ہیں پیدل جائیں رات کا ٹائم ہوگا بڑی آسانی سے پہنچیں گے بالخصوص وہ میرے اسلامی بھائی جن کو بار بار استنجا کی پشاپ کی حاجت ہوتی ہے شگر کے جو مریض ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں عرفات سے مزدلفہ ساتھ ساتھ گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں اب چھے ساتھ گھنٹے آپ بس میں تو آپ واشروم نہیں جا سکیں گے تو آپ سوچیں کہ استنجا وضو کیلئے کیا معاملہ ہوگا آپ کا تو بہتر یہ کہ پیدل جائیں ہر تھوڑی دیر بعد استنجا وضو خانے آپ کو ملیں گے بڑا کوائٹ ماہول ہوگا لوگ جا رہے ہوتے ہیں رات کا سماہ ہوتا ہے رش کہاں ملتا ہے جب مزدلفہ آنے میں ڈیڑ دو کلومیٹر باقی رہ جاتا ہے اب وہاں بڑا ریل آر لوگ وہیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کو لگے گا لوگ بیٹھے میں یہی مزدلفہ ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو بڑا کانشیس ہو کر بڑے غور سے بورڈ دیکھنے ہوں گے دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں پرپل کلر کے مزدلفہ سٹارٹس ہیر آپ اس بورڈ کو کروس کریں گے تو مزدلفہ میں داخل ہوں گے اب کروس کیسے کریں جو پیدل چلنے کے راستے ہیں وہاں تو لوگ بیٹھتے چلے جائیں گے اور آپ کے لئے راستہ چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا اور بڑی مشکل ہو جائے گی میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا ہمیں دعا دیں گے آپ سیدھے ہاتھ پہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ جا رہے گئے تو اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں کہ تو ایک بڑی لمبی کتار بسوں کی لگی ہوئی ہوگی بسیں جام ہوں گی اچھا اب جو بس میں بچارے پھسنے ہیں وہ اتر کر بسوں سے اس روڈ پر آئیں گے کیونکہ انہوں نے پیدل والا راستہ یہی ہے جس کے ذریعے مزدلفہ میں داخل ہونا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اسی روڈ کے ذریعے داخل ہوا جائے کیونکہ بسیں جام ہیں اس کے اندر پیدل چلنے کا راستہ باقی رہتا ہے اور اچھا خاصا راستہ بیچ میں رہتا ہے تو اگر آپ یہاں سے اس ٹریک پہ چلے جائیں بس والے ٹریک پر اور بسوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرنے تو آگے جا کر مزدلفہ بڑا کشادہ خالی ملتا ہے ہم الحمدللہ سینکڑو اسلامی بھائیوں کا کافلہ اس روڈ سے لے کر گئے اور بڑی آسانی سے سارے اندر داخل ہوئے نماز کی بھی جگہ ملی آرام بھی کیا اور جو دعا وغیرہ کا احتمام تھا تو یہ ایک وہ کہیں گے ہم سیکرٹ تھا لیکن آج ہم نے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم اس سے بڑا آمنے آسانی یہ کئی سالوں سے ایسا کرتے ہیں اور ہمیں آسانی ملتی ہے اگر آپ بس میں ہیں بس میں فز گئے ہیں گھبرائیے نہیں اتریئے اور اسی روڈ پہ چلنا شروع کیجئے روڈ چینج مت کیجئے گا اللہ نے چاہا بڑی آسانی سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں فز گئے ہیں رش نظر آ رہا ہے بسوں کا روڈ دیکھئے اپنا رخ ادر کر لیجئے اس روڈ پہ جائیے آسانی سے مزدلفہ میں داخل جائیں ایک اور سیکرٹ جب وہ بوڑ آئے کہ مزدلفہ دو کلومیٹر رہ گیا ہے تو اس وقت کراس کریں زیادہ بہتر ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل رش آگیا تو بڑا مشکل ہو جائے تو وضو بھی کر لیں بلکل ورنہ بعد میں آگے رش ملے گا یہاں وضو پر بڑا جو نا وہ بہت زیادہ مطلب پر سکون طریقے سے وضو ہو جائے گا اب روڈ چینج کرنے کے بعد جو ہی مزدلفہ آ جائے فوراں نماز آدھا کر لیں مگرے وہ رش پر لیں تاکہ جو ہے وضو کی حجت نہ رہے ٹھیک ہے پھر بڑے آرام سے اور پھر آپ آگے جاتے رہے اس میں بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ اگر مزدلفہ میں داخل بھی ہو گئے اور آپ کو لگ روڈ خالی ہو گا کیونکہ بسیں روک دی جاتی ہیں ایک اور آپ کو راز بتا دیں کہ بسیں مزدلفہ کے شروع میں ہی روک دی جاتی ہیں اب وہ روڈ خالی ہو گا اب چلتے جائیں سکون سے چلتے جائیں جتنا آگے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ مزدلفہ کے اینڈ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اگر چاہیں تو لیکن آگے تک چلے جائیں تاکہ آپ کو صبح و کم چلنا پڑے منا جاتے ہوئے اور اب وہاں آپ سکون سے نماز اسے مفتی صاحب نے کہا نماز اور اپنی جگہ آپ نے جہاں جگہ تلاش کرنی ہے نا کوشش کریں کہ استنجا وضو خانا اس کے کہیں قریب ہو وہیں کہیں پڑاؤ ڈالنے کافلے والے ہیں تو تاکہ جب تحجد میں اٹھنا ہے فجر کے لیے استنجا وضو کرنا ہے تو وہاں جانا آسان ہو جائے کال لیتے ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب ویسے آپ نے تصور تصور میں مزدلفہ گھما دیا ہے کبھی عرفات کبھی منا آئے ہیں اللہ وہ دن پھر نصیب فرمائے پھر وہ رات عطا فرمائے چلتے ہیں کال کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عحمد شریف سعیدی باب المغینہ کراسی ہے حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرا یہ نفلی حج ہے تو کیا یہ میں اس حج کی لیت والد یا والدہ کے لیے کروں یا دونوں مرہوین کے لیے لیت کرنوں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تین جن حج کو میری روانگی ہے بچوں کی امی کے دن شروع ہو جائیں گے اس صورت میں کیا بچوں کی امی عمرے کا حرام بانتی یا حج کا حرام اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو جیمت صاحب کیا فرماتے ہیں کس کے نام پر حج کریں والد کے نام پر یا والدہ کے نام پر دونوں کے نام پر بھی کوئی حج کرتا ہے تو بہت زیادہ افضل کام ہے ماشاءاللہ یعنی والدین دونوں کے نام والدین کے نام پر حج کریں زیادہ بہتر ہے اور نفلی کاموں کے اندر اور عصال سواب کے اندر بہت سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جسا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک قربانی اپنی طرف سے فرمائی اور ایک قربانی ساری امت کی طرف سے فرمائی تو عصال سواب کے اندر بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے رہا مثلہ خواتین کے تعلق سے تو تین زیقادہ کو جانے والے تین ذل حجہ ذل حجہ کو جانے والے وہاں پر شاید پانچ کو پہنچے یہ ایک آدھ دیر یہاں تین ہیں وہاں چار ہوگی اور مکہ پہنچتے پہنچتے پانچ ہو جائے گی تو مشورہ یہی ہے کہ حجہ افراد کر لیں حج کا ایرام بان لیں کیونکہ پاک ہونے میں بھی دن لگیں گے اور اگر ایک آدھ دن پہلے پاک ہوئے تو وہاں رش اتنا ہوگا کہ اس میں عمرہ کرنا بہت زیادہ ازمائش کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے تو مشورہ یہی ہے کہ حجہ افراد کریں اب ان کو توافظ زیارہ ہی میں حرم میں جانا ضروری ہوگا توافظ قدوم عجیفرات کے لئے جتنے بھی یہ مناسق ہیں مینہ میں ٹھہرنا عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ کا وقوف ان سب کے اندر وقوف کے لئے وضوح شرط نہیں ہے ٹھیک ہے تو عورت اپنے ان ایام میں بھی جا سکتے مینہ عرفات مزدلفہ جائے گی باقی تمام امور اسی طرح انجام دے گی ہاں یہ جب توافظ زیارہ کا معاملہ ہوگا وہ پاک ہونے کے بعد ہی ہو سکتے گا امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا مفتی صاحب کچھ منٹ باقی ہیں کیا فرمائیں گے آج مزدلفہ کے حوالے سے دیکھیں مزدلفہ پہنچ گئے یہاں پہنچ کر نہ تو یہاں تو خیمے ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا یہاں پہنچ کر بھی اصل چیز ہے دعا پہلے آرام کر لیا جائے رات کے ابتدائی حصے کے اندر اور دعا کا جو وقت ہے جیسے عرفات کے اندر جو وقوف کا وقت تھا وہ تھا زہر سے غروب تک یہاں جو وقت ہے جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا اور جو فجر کی نماز کا پورا وقت ہے یہ وقت وقوف مزدلفہ ہے تو اس وقت کے اندر وہ لمحات آتے ہیں جس کے اندر خاص تجلیات ہوتی ہیں دعاوں کی قبولیت کے معاملات ہوتے ہیں بوڑے اور ضعیف یا معذور یا خواتین اگر رشت کے بنا پر داخل نہ ہو پائیں تو وقوف مزدلفہ ان پر معاف ہو سکتا ہے اس کے صورتیں ہیں عذر دیکھا جائے گا کس طرح کا ہے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مزدلفہ میں تو آ جاتے ہیں اب انہیں منہ میں جانے کی جلدی ہوتی ہے تو یہ جو وقت بتایا گیا مزدلفہ کے وقوف کا اس وقت سے پہلے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نکلے واپس چلے جائیں گے تو وقوف مزدلفہ تو ہوا ہی نہیں واجب کاروں نے ترک کیا دم ان پر لازم آئے گا اب جیسا کہ ہم نے شروع میں ارز کیا کہ ایک ہلکا پھلکا بیگ اپنے ساتھ لیا جائے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم لوگ مزدلفہ سے نکلے اور مینہ کی طرف روانہ ہوئے خیمیتہ بھی دور تھے ہمارے لیکن بڑے ٹریک پر ہی جو ہے کئی جگہوں پر ایک طرح سے ناکہ لگا ہوا تھا اور لوگوں کے بیگ چھینے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو چونکہ لوگ براہ راست جا رہے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس جگہ پر بیگ اگر ساتھ ہوں تو لوگ گرتے ہیں ازدہام بڑھتا ہے نظم الضبت خراب ہوتا ہے تو وہ بیگ چھین لیے جاتے ہیں اور وہ چھین کر کہا جاتے ہیں واپس کس طرح ملتے ہوں گے لگتا نہیں کہ واپس ملتے ہوں وہ ان جگہ رکھ دیتے ہیں لیکن اب وہاں واپس آنا آنا اور پھر زاروں بیگوں میں اپنا بیگ تلاش کرنا اگر شلڈر بیگ ہوا تو اس کو نہیں چھین تے ہیں اب وہ رہ جاتا ہے ایس ایس میں میں ارز کر دوں کہ یہ جب بینا سے مزدلفہ سے آپ مینہ جائیں گے تو مفتی صاحب جس طرح فروا رہے ہیں بلکل وہاں بیگ چھتریاں ٹرولیاں وہ لے لیتے ہیں لیکن گھبرائیں نا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لے جانا ضروری تھی تو اگر آپ وہ چیز بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹریک پر نہ جائیں کہ جو ٹریک ڈائریک جمرات جاتا ہے مزدلفہ سے مینہ جانے کے اور بھی راستے ہیں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لکھا ہوا ہوگا الہ جمرات جو جمرات کی طرف براہ راستہ جارہا ہے اگر آپ اس پہ جائیں گے تو آپ سے بیگ اور یہ چیزیں چھتری وغیرہ ٹرولی وغیرہ لے لی جائے گی آپ کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو اب آپ اس ٹریک سے ہٹ کر دوسرے راستے کے ذریعے جائیں جس سے آپ اپنے خیموں تک بھی پہنچ جائیں گے اور یہ سامان بھی آپ کا بچ جائے گا اب جب مینہ سے نکلنے لگے تھے اگر ظاہرین نے اس وقت نوٹ کر لیا تھا کیونکہ ہر خیمہ بھی وہاں جا کے پاس چلتا ہے کس کو خیمہ کہتے ہیں پوری بستے کا نام خیمہ ہے اور پورے پورے بلاگ بنائے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے روڈ ہوتے ہیں درمیان میں کہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہر روڈ کا ایک نام ہوتا ہے تو اس روڈ کے نام کو نوٹ کر لیں تھوڑے چیل قدمی کر کے چل پھر کر دیکھ لیں کہ اس کے برابر کنسا روڈ ہے کوئی ہسپیٹل ہے تو اگر واپسی میں براہ راست جائیں گے تو رش کو دیکھا جائے براہ راست جانے میں اگر آپ کو اندازہ ہے کہ رش کم ملے گا تو ایک الگ صورت ہے ورنہ اگر براہ راست سے مراد ڈائریک جمرات جانا چاہتے ہیں ورنہ اگر کوئی اپنے خیمے میں آ جائے ناشتہ وغیرہ کرے ویسی تھکا ہوتا ہے انسان پوری رات کا جاگا ہوتا ہے ریسٹ کرنے کے بعد پھر اگر اپنا رمی کرنے کے لئے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا قول کو شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مجھے سید تانیش علی بات کر رہا ہوں بابل مدینہ کراچی سے میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہماری ریاض کے اندر سلائٹ اترتی ہے تو ہمیں احرام کہاں سے باننا ہوگا اج کے لئے کوئی ریاض جاتا ہے تو وہ کہاں سے احرام بندے گا تو ریاض سے جانے والا بائی روڑ جائے گا تائف کے راستے تو تائف پر میکات آتا ہے وہاں سے وہ احرام بندے گا تو انشاءاللہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں سلسلے کا وقت احتتام پر پہنچ رہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مبارک سفر نصیب فرمائے جو جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرمائے جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی اس سفر حطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم